اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے آپ لوگ جو سبسکرائب کر رہے ہیں اس چینل کو ان کا بہت شکریہ اور جن دوستوں نے نا کیا ہو ان سے وہی پرانی درخواست کہ پلیز یہ آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور آپ کی رائے کا بھی مجھے انتظار رہتا ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے رابطے میں رہوں آپ کو جواب بھی لکھوں شاید کچھ دیر ہو جاتی ہو لیکن میری کوشش ہوتی ہے اور آج میں نے بالکل ایک نوجوان سٹائلسٹ کو اپنے یہاں سٹوڈیو میں بلایا ہے تو یہ جو آپ اتنے خوبصورت اداکار اور اداکار ہیں دیکھتے ہیں ان کے پیچھے کون ہیں تو وہ سٹائلسٹ ہوتے ہیں اور یہ ہیں راو علی خان تو راو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تھوڑا سر نیا پروفیشن ہے لوگوں کو شاید دوستوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہے کیا کرتے کیا ہے آپ تو بیسکلی میں وارڈروپ سٹائلنگ کرتا ہوں ان کے کپڑوں کی سٹائلنگ کے وہ کیا کپڑے پہنیں گے اپنے ٹی وی کمرشل میں یا اپنی فلم میں یا اگر وہ کسی ریڈ کارپٹ ایوینٹ پہ یا کسی اوکیجن پہ جا رہے ہیں تو کس طرح ڈریس اپ ہوں گے اور ان کا وہ آوٹفٹ کیا ہوگا ان کا ہیر اور میک اپ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کیا ان کی لوک ہونی چاہیے تو یہ کیسے پتا چلتا ہے راو کہ اب یہ موقع ہے ریڈ کارپٹ ہے یہ فلم ہے اور یہ اداکارہ ہے کیسے مطلق کس طرح سے آپ اس کو کیسے ویجولائز کرتے ہو کہ یہ کیا ہونا چاہیے ایک فیشن میکزین کا ایڈیٹر بھی ہوں اوکی میکزین کا سٹائل ایڈیٹر ہوں اور ہم کافی فیشن ٹرینڈز فالو کرتے ہیں بکوز ہم اپنی میکزین کو بھی آپ کو بیس ٹرینڈز لے کے شیئر کرنے ہوتے ہیں تو اس کو وجہ سے دوسرا اس فیلڈ میں آگئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ باہر کی ہی روینے کیا پینڈ رہی ہیں اور کیا ٹرینڈز اور کیا فیشن چل رہے ہیں پھر آلسو جب ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیا چیزیں یہ پل آف کر سکتے ہیں کہ باڈی ٹائپس کس طرح کے ہیں اور یہ چیزیں ان پر اچھی لگیں گی پھر وہ اس کے ساتھ اور پھر فیشن جو ہے کوئی کالر فیشن میں ہے کوئی ٹرینڈز جو ہیں ان کی وہ پک کر کے پھر اس حساب سے ان کا لوگ کھم ڈیزائن کرتے ہیں گویا یہ لوگ جو اتنے خوبصورت نظر آرہے ہوتے ہیں سٹائلش نظر آرہہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے ساری آپ کی مہنگ ہے بالکل بلکل 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 مجھے لگتا ہے جو جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان کو اپنی ایکٹنگ میں اور اپنے کام میں بزی ہوتے گے اور ان کا اتنا بزی لائن او ورک ہے اتنے ساری چیزیں اٹینڈ کرنی ہے وہاں شوٹ کرنی ہے یہاں جانا ہے تو اس کے لئے ہم جاری چاہیے بیک اینڈ جو ٹیم ہے یہ ہم لوگ منٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے آئیشہ عمر نے پچھلے ایونٹ پر کیا پہنا تھا یا آگے اب کیا پہنا چاہیے یہ اس پر سوٹ کرے گا اس کی ہائٹ پر تو اس طرح ہم پلان کرتے رہتے ہیں اور ہم ساتھ ان کے مل کے کولابریٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک لکڈ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی ہوگی رہا کہ جن کو آپ تیار کر کے بھیجتے ہو وہ تو اتنے مشہور ہو جاتے ہیں اور جو پیچھے ان کو یہ سب کچھ کرنے والے ہیں ان کو لوگ اتنا نہیں جانتے یہ بھی ایک بہت نئی فیلڈ ہے اور جب میں تین چار سال پہلے اس فیلڈ میں آیا تھا تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم آپ کو پے کس لئے کر رہے ہیں مطلب آپ اگزیکلی کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو ایک کنسلٹنگ سروس پروائیٹ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو پتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو پریزینٹ کرنا ہے بکوز اب صرف ایکٹنگ اور فلم اور ان کے ڈراموں کے بیس پہ ایک سٹارڈم نہیں ہوتی بچ سٹارڈم اب فیشن اور ان کا لکس بکوز اب اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی وہ کیا پہنے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ویسی کپڑے پہنے ہیں تو ان کو اتنا انسپائرنگ ہونا چاہیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو لگے کسی ایکٹر یا ایکٹرس آئے ہیں اور لوگ انسپائر ہون سے ویسی کپڑے پہنے ہیں اور اسی گئے میں اپنے لکس میں ہمیشہ ایسی چیز دکھتا ہوں جو کہ یعنی کلاسک ہوتی ہے کہ ٹائم لیس ہو اور وہ والے ٹرینز پک کروں جو پیچھے بھی کہ کوئی مڑ کے دیکھے تو کہایا آئیشہ بہت اچھی لگ رہی تھی یا ماہرا بہت اچھی لگ رہی تھی تو یہ آپ نے پڑھا اس کے بارے میں پڑھا ڈگری وغیرہ دی کیونکہ یہ بڑا سپیشل فیلد ہے ایسی ہی نہیں میں اگر چاہوں کہ میں کسی کو جا کے کہوں کہ یہ کپڑے پہنے لو تو میں نہیں کہہ سکتا ہی ملکل نہیں میرے ساب سے میں نے پڑھا ہی نہیں کی اس بارے میں مگر آپ کے اندر ایک اسثیتک سنس ہوتا ہے جو بہت صعب ہوتا ہے اور کیونکہ ہم میں پسلے تین چھار سال سے ساری بڑی میکزین سا تھا دبائی میں بھی اور کراچی میں بھی کیونکہ کام کر رہا تھا تو ای ٹھنک کہ وہ آپ کا باڈی وڈی 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 بنتا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کو ترس فیکٹر بھی یا ان کو پتا ہے کیا ہمیں پیشنگ دے رہے ہیں کپڑے پہننے کو یا جو بھی تو وہ trust factor بیلڈ اپ ہونے شروع ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ اور پھر ہم محنت کرتے جاتے ہیں تو کیا اب کیونکہ یہ بلکل ایک نیا پروفیشن ہے کیا فلم انڈسٹری میں یا ٹی وی ٹی وی بھی ماشاءاللہ آپ تو ایک طرح سے انڈسٹری بن چکی ہے تو کیا اس کو باقاعدہ ایکسپٹنس ہو گئی ہے کہ یہ ایک کریئر ہے جو ہونا چاہیے اور بڑا ضروری ہے بڑا وائٹن ہے نہیں یہ بلکل اب مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا ٹائم آیا ہے especially last year سے کہ ایک ایک recognition مل رہی ہے ہم لوگوں کو اور ابھی بھی ٹی وی میں تو مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ ہمارے ڈرامے اتنے سمپل ہاؤسولل سٹوریز ہوتی ہیں کہ اس میں اتنی سٹائلنگ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر بکاوز اتنے لوگ ان اکٹرز کو دیکھ رہے ہیں اور اب بکاوز او سوشل میڈیا کہ وہ اوٹسائیڈ دراما وہ کیسے لگتے ہیں اور وہ کون ہے تو ان کو وہ ایمیج پریزینٹ کرنا ان کا بہت ضروری ہو گیا especially اتنے کورپرٹس آگئے ہیں ہماری انڈسٹری میں جتنی بھی کورپرٹ کمپنیز ہیں وہ انویس کر رہی ہیں فلموں میں تو when they come with their کورپرٹ ڈسپلین they want کہ جو فلمز ہیں یا جو بھی ہیں وہ انسپائرنگ ہو بڑی ہو اور کافی پیسے انجیکٹ ہو رہے ہیں تو اس لئے ہم جیسے لوگوں کے لئے بھی ایک پرپر کریئر رب بن گیا ہے لیکن پریشر بھی بہت ہوگا پریشر بہت ہے اور بکوزیو آپ کو کریئیٹ لوگ لیکن لیکن ہر چیزیں یہاں کیونکہ پہلے سے نہیں اورگنائز نہیں ہوتی تو ہمیں بہت چیزیں لیکن لیکن اور اور پریشر ان دی لکنگ گوڈ مدب وہ غلط نہ ہو کچھ گرگر نہ ہو جائے تو اس لئے وہ آپ پہ ترول ریلائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم اچھا لگنا ضروری ہے اور ہم کہیں گلت کوئی فیشن ریزاستر نہ ہو جائے تو اس لئے پریشر ہوتا ہے اس لئے میں نے کمپنی بنای ہے ایک سٹائل کمپنی اس کا نام ہے امرجنسی روم اور اس میں ہماری کچھی ٹیم ہے جو کونسٹلی کام کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ڈیزائنرز ہیں جو دبائی میں ہیں لبنان میں ہیں انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں کو کیا ڈیزائنز لے کے آرہے ہیں اور ہم کس طرح ان کو ڈیزائنرز کر کے اچھے نئے لکس کیوریت کریں پاکستان میں کیا ٹرین ہے آج کل پاکستان میں آج کل پیسٹلز کیونکہ سمر آرہا ہے تو پیسٹلز اور نیوان کلرز بہت انہیں اور مجھے لگتا ہے پاکستانی دیزائنرز زیادہ تر بریڈل کی طرح فوکس کرتے ہیں بکوز بریڈل میں زیادہ منی میکنگ ہے کیونکہ میں ایسٹا گیم پہ دیکھتی تو بریڈل بہت سارے لکسٹلز اس و جائے سے مجھے بہت زیادہ میرے لکس زیادہ انٹرنیشنل دیزائنرز بہت سارے اسی لیے کہ انٹرنیشنل دیزائنرز بریڈل نہیں ہوتی اور وہ بہت زروری ہے بکوز پہلے ہماری ایکٹرسے سارے ریڈ کارپٹ پہ شادی کے کارپڑے پہنن کے چلی جاتی تھیں تو اب وہ چینج ہو رہا ہے وہ ٹرین اب ان کو ہم گاؤنس پینا رہے ہیں اور دیفرن دیفرن ان کے ویسٹرن اور فیوجن لکس ایسٹرن ملاکتھ اور فیوجن لکس تھوڑا سا کچھ اوور نہیں تو میں اپنی کہ وہ نیچرل لگے کیونکہ آپ کا آوٹوٹوٹ اتنا سٹرونگ ہے تو کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اوور نہ ہو میں اپنی سائلنگ تو سپیشل میں نے برایڈل کوسٹیوم میں تو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اوور ہونے لگا بہت زیادہ ہاں تو کوئی ایسی بتاؤ راو آپ کے آپ نے کسی فلم کے لئے کیا ہے یہ اور اس کے فلم کے پسمنزر میں ابھی ایک فلم آری ہے سپر سٹار اس میں بلال اشرف اور ماہرہ ہے اچھا میں نے بلال کو اس میں سٹائل کیا ہے اور فلم کا پوسٹر جو ہے اس میں ماہرہ اور بلال دونوں کو سٹائل کیا ہے تو وہ فلم کا پوسٹر خواتین کی سٹائلنگ پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہوگی لیکن مردوں دینا کہ وہ ایک سپر سٹار لگے تو وہ فیل دینا پوری فلم میں وہ ایک کونسٹنٹ افورت ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں کبھی کبھی اگر کوئی گانا ہے کوئی situation ہے تو اس حساب سے آپ ان کو ڈریس کر رہے ہوتے ہیں سب سے جو اہم سوال ہے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنا آپ کا کام اہم ہے اس کے خساب سے آپ لوگ کو ریٹرن اور ویابیلیٹی بھی ہے اس پروفیشنل پتہ اب مل رہی ہے پشلے دو سال سے اور سپیشلی کمرشل میں بہت پیسے ملتے ہیں اور جو جسے ایک battle of the band show ہے پیپسی کا وہ میں کر رہا ہوں سٹائل اس میں بہت ماشاءاللہ سے پیسے ہیں تو جو corporate work ہے اور red carpet work اس میں ہیں کافی پیسے اور مگر ابھی تک tv اور film میں اتنے نئی پیسے ہیں کیونکہ بہتی ڈیویلوپنگ انڈسٹری ہے ابھی نئی نئی پیل تین چار سالی ہوئے بننا شروع ہوئے دبارہ تو ابھی اس میں سب اکٹرز بھی کام پیسے لے رہے ہیں ہم ستائلیس بھی پیسے لے رہے ہیں جس وہ پیشن آف فلم میکن کسی طرح بنے مگر ہر فلم میں ایک ستائلیس ضرور ہے جیسے پہلے زمانے میں ایک دیزائنر ہوتا تھا یا کوسٹیوم دیزائنر ہوتا تھا اب انہوں نے ستائلیس ہائر کرنے شروع کر دی ہیں اور اب ہر فلم میں ستائلیس ہوتے ہیں جو فلم کا ایک لک بنا رہے ہوتے مطلب اس کو اب ایک کریر ایک پروفیشن اس کو ایک ستائلیس کیا جانے بلکل بلکل اور اب زاتر ایکٹرز موو نہیں ہوتے کوئی فلم شروع نہیں کٹتے یا کوئی ایوینٹ پہ جاتے نہیں جب تک اپنے کانٹرک پہ نہیں لکھوانتے کہ ہمیں ایک ستائلیس چاہیے چاہیے ہاں تو یہ ایک اچھی چیز ہے ہاں والدین خوش ہے اس پروفیشن میں شروع میں میکو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں مگر اب وہ سمجھ رہے ہیں اور کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی ریکنیشن بھی ہے اور ایک امپورٹنس ہے بکوز کوئی ایکٹر کہتا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنا جب تک ہماری ستائلیس نہیں ہوگا تو وہ ایک ریکنیشن بھی آرہی ساتھ میں اور پھر یہ کہ ایک ایکٹر یا ایکٹرس ہیں اس کے ساتھ ایک ریپو اور یہ کہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ ہرے کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ضروری ہوتا ہے وہ میرے بن گیا کافی ایکٹرس کے ساتھ ایک اچھا ریپو بن گیا اور وہ لوگ ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں سیٹ پہ وہ کہتے ہیں راو چاہیے ستائلیس کے لیے اچھا وہ اچھا چیز ہے تو مگر یہ کسی وہ بھی سیلیبریٹی ہوتا ہم جتنے بھی انڈسٹری میں بہت فیموس ہیں جیسے جتنے بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ہم لوگ کو بہت ویلیو کرتے ہیں اور ابھی with جنرل پبلے کو آیستہ آیستہ انکو بھی اب سمجھانے لگے گا دیلے بیک فورس جو پیچھے کام کر گیا ہے تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ آپ بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھتے ہیں سکرین پر چھوٹی سکرین پر یا بڑی سکرین پر یا سوشل میڈیا پر انسٹر گرام پر تو اس کے پیچھے یہ ہوتے ہیں اسٹائلش راو علی خان ان کا کام بہت اہم ہے اور یہ اپنی جگہ ایک سیلیبریٹی ہے اور بہت اچھی بات ہے اور مجھے تو بہت ہی اپریشییٹ کر رہی ہوں کہ یہ باقاعدہ سے ایک کریئر بن رہا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور یہ آ بھی رہے ہیں یہ تو یہاں لینڈن کی وارک یونیورسٹری سے پڑھ گئے ہیں اور یہ اس پروفیشن میں آنا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک رسک لینے والی بات ہوتی ہے کہ رسک لے کر انسان آتا ہے یہ بتائیے کیونکہ یہ بلکل نیا پروفیشن ہے اور اب اس کی ایکسیپٹیبیلیٹی بھی آگئی ہے جیسے آپ نے سب کچھ بتایا تو اگر نئی کیونکہ پاکستان میں بڑی محدود ہے بہت سارے فیشن سوڈنس جو پڑھ ہیں سب فیشن میں نے کو ہائر کیا ہے اور میری سلام شوٹ پہ جاتے ہیں ہمیشہ ہر شوٹ پہ تین چار بچے ہوتے ہیں ساتھ میں اور وہ ابزورب بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سیکھتے جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح مجھے لگتے کہ بہت اچھا پلات فرم ہے کہ نام بنا لیتے ہیں اور باقی فیزل آؤٹ ہو جاتے تھے مگر یہ ایسے پروفیشنیس میں آپ ضروری نہیں کہ آپ دیزائنر ہی آپ کو بننا چاہیے آپ از از ستائلیس بھی آپ کے اندر ایک ایسثیٹک سنس جو بلد ہو رہا ہے تو آپ اس کو بھی لے کے آگے چل سکتے اور ایک پروفیشن بنا سکتے ہیں اور اسی طرح جو میری کمپنی وہ یہی کر رہی ہے کہ ہم لوگ بہت سارے فیشن سوڈنٹس ہائر کرتے ہیں ہمارے ساتھ شوٹس پر جاتے ہیں لنڈن میں مگر پیچھے دو شوٹس ہو رہی ہیں جو میری پارٹنر اور فیشن جو ہم نے ہائر کیے ویدے سوڈنٹس ان کو ان شوٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سیکھتے جا رہے ہیں آگے کے دن مجھے لگتا ہے ایونکو بھی ملنہ خود ہی سے شروع ہو جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک مارکیٹ بنتی چلی جا رہی ہیں اور یہ اس کو ایک نیا کریئر ہے جو سامنے آرہا ہے جن کو بچوں کو اور بچیوں کو اس کا شوق ہو فیشن انڈسٹری کا شوق ہو جیسے کہ راو نے ابھی بتایا تو وہ آئیں اس طرف تاکہ یہ باقاعدہ سے ایک اچھا پروفیشن نوجوان نسل کے لیے آ جائیں جس کی ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستوں کہ آپ کو کیسا لگا یہ اس پروفیشن کے حساب سے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور راو علی خان نے بہت ہمت کی ہے وہ یہاں ڈگری کر کے لندن سے اور جا کے انہوں نے ایک طرح سے رسک لیا لیکن ماشاءاللہ سے اب بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا اچھا اس کی ایکسیپٹنس ہے تو ہمیں رائے دیجئے گا ضرور اور اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ